بڑیوں آپ کو بتائیں کہ فیض گنج کے نواہی گاؤں جمہو خان راجپر کا پرائمری سکول میں ذاتی دشمنی پر استاد نے بچوں کو نکال دیا بچوں کا مستقبل تباہ ہونے پر سکول کے بچے اور اہل علاقہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا سندھ حکومت سے انصاف کا مطالبہ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے امداد چانگ سے جی امداد چانگ اپڈیٹ کیجئے گا جی میں اس وقت موجود ہوں فیض گنج کے نواہی گاؤں جمہو خان راجپر میں جہاں پہ جو مکین ہے اور جو معصوم بچے ہیں اسکول میں ٹیچر نہ ہونے کے باعث جو سراپا احجاج ہے آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہے جی آپ کے کیا مطالبات ہے اسلام علیکم میرے مطالبات یہ ہیں کہ جیسے کہ ہمارے گاؤں میں ایک اسکول ہے ایک اسکول جو دو سو گھروں پر مشتمل ہے تو اس میں استاد نہ بیٹھتا ہے نہ پڑھاتا ہے جو پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کے بچوں کو پڑھاتا ہے بکیا یہ آپ بچے دیکھ رہے ہیں جو جتنے بھی ادھر کھڑے یہ اسکول نہیں جاتے اگر جاتے تو یا تو اس کو کتے کارتے ہیں یا تو ان کو بھگا دیتا ہے اچھا یہ دو سو گاؤں میں ایک اسکول ہے جی ایک ہی اسکول ہے ایک تیچر ہے جی ایک ہی تیچر ہے اور تیچر نہیں ہے ہم گریب ہیں ہم بچے نہیں پڑھا سکتے جو ہمارے گاؤں میں اسکول ہے اس میں بھی استاد نہیں بیٹھتا اپنی مرضی پہ ڈوٹی کرتا ہے اس صبح کو حاضری لگا کے چلا جاتا ہے کیا نام ہے استاد گاں استاد عبد الرحمہ راڈ پر آپ نے اسے بات کی ہے جی ٹیو سے بات کی ہے ٹیو سے بات کی ہے کیا کہتا ہے ٹیو وہ بول رہا ہے کہ اس کو زمیداروں کی سپورٹ ہے اس وجہ سے وہ بدری نہیں ہو سکتا آپ کو اگر بچے پڑھانے تو اس کے پاس پڑھانے جی آپ نے سنا ان اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ایک دو سو پہ گاؤں جو ہے یہ مشتمل ہے جمعہ خان راج پر ایک ٹیچر ہے ایک روم ہے اسکول کا جو ان کا ذاتی کو ہی آپس میں رنجش کے حوالے سے ان گاؤں والوں کے جو بچے ہیں وہ ٹیچر نہیں پڑھا رہا جس کی وجہ سے انہوں نے احتجاج کیا ہے اور مظاہرین جو ہیں وہ انہوں نے وزیراعالہ سندھ سے اور محکمہ تعلیم کے جو منسٹر ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ گاؤں کو جو ہے دیگر اسکول دیا جائے